میرے پہر بہن میں جور میں تو کیسے ہو بات کرنے والی اشتر جائم سرپ کے بار میں سرپ کی گفر دیکھا نقصان اشتر ماں پروجینگا جانبالو چلی دوستو بڑے شٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ اس پروڈیکٹ کو گیس بننے میں بھی یوز کر سکتے ہو یدی آپ کی ایشی ڈیٹی ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو گیس کے قارن گھبرات محسوس ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سر چکرانا وے آتوں کی خوشکی ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو لیور کمجوری کے قارن لیور کا خون نہ بننا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ دوستو جگر میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر آتوں اور میدے پر سوجن ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو آنکھوں کی روسنی کم ہونا وہ نیند کمانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو بالوں کا ٹوٹنا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر بالوں کا جھڑنا اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یا دوستو سفید بال ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو بوڈی میں خسکی سی محسوس ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو یہی بار ہمارے شریر پر انفیکشن ہو جاتے ہیں یا پھر جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کمر درد ہو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو آپ کے مسلس یعنی ماش پیشوں میں درد ہونا رک رک کر ہونا یا بار بار ہونا یا ایک دم سے اٹھنا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ہلکی ملکی کبج ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا دیئے دوستو آپ کی بوڈی میں ویکنے سے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو میری پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیشائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیشین یا کسی بھی انیش پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ